بہت دور ہیں وہ ادھر آجائے جگہ بہت ہے انشاءاللہ کوشش ہوگی آدمی نے صبح صبح لسی پیئے ہوئے ٹینکی فل ہے اب فجر فجر کے ساتھ صبح صبح کون زیادہ بیٹھے گا کاف سنے گا یا سنائے گا کیونکہ جب واز ہوتے ہیں ٹینکی خالی ہو تو سنے بھی صحیح جاتے ہیں سنائے بھی جاتے ہیں اب تو ہیں صبح برکت حاصل کرنے کے لیے فجر فجر کے وقت جتنی دوست برکات حاصل کر رہے ہیں وہ سب بھائی میرے بیٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دے دینا یار لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتِعُونَ جنت میں نہیں جائے گا رشتے ناتے توڑنے والا سئی مسلم شریف کی حدیث ہے بس اتنی بات کافی ہے وازدہ پورا ہو گیا ہے جبکہ حدیث میں ہے اِذَنْ دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةَ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے جنت دے در سب کھول گئے میلے کچے لے دھول گئے جنت دے در سب کھول گئے میلے کچے لے دھول گئے ستیاں نہ وقتی میں ونیا اس وقت وچ کچھ کر وکا ہر 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 گھڑی رمضان دی ہر ہر گھڑی رمضان دی مومن دے ہے امتحان دی بخش شہر اب رحمان دی کوئی جیت دا کوئی ہار دا کوئی جیت دا کوئی ہار دا ہر دن ہی دا بھاگا والا رحمت بھری ہر رات ہے ساڑے گناہ بخش ونیل چہن دی اللہ دی ذات ہے کوئی ہر گیا کوئی تر گیا ملچک گیا ایمان دا رمضان دا سارا مہینہ درس ہے قرآن دا ایسا مبارک مہینہ ہے صبح و شام جس بھائی نے ہمارے پروگرام دیکھنے ہیں یہ کارٹ پہ جو لکھا ہوا ہے لکھیں گے تو پروگرام آ جائیں گے اللہ آپ کو جزائے خیر دے جتنے میرے بھائی آئے ہیں صبح صبح پیکج رمضان کا حاصل کر لے اللہ کرے ہمیں معافی مل جائے رمضان میں میرا ایک انوان ہے بہت بڑا وہ ہے معافی اس کو ملے گی جو تلافی کرائے گا کون کرائے گا ہمیں تلافی کرنے والا اللہ بنا دے پھر معافی مل جائے گی اگر ہم نے تلافی نہ کی تو معافی نہیں ملے گی یاد کر لینا جتنی ناظرین سامعین وعد سن رہے ہیں میں پنتالی سالہ خطابت کا وعد و نصیت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں وہ خلاصہ یہ ہے بچے خموش رہیں وہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ اگر تلافی کرائیں گے تو معافی ہوگی جلتی کریں بہن بھائیوں میں پروسیوں میں جماعتیوں میں جلتی کریں تلافی کرا لیں ورنہ نیکییں ساری وہ لے جائیں گے وہ مظلوم بہن لے جائے گی وہ غریب داماد لے جائے گا وہ تمہارا سارییں نیکییں وہ جو تمہارا کمزور بھائی ہے نا وہ لے جائے گا نیکییں ساری بلکہ اس کے گناہ تیرے سر پر رکھ دی جائیں گے معافی تلافی بہت بڑا عنوان ہیں لیکن رمضان میں میں یاد دہانی کراتا ہوں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کا گھر جنت کے درمیان میں ہوگا وست میں وہ کونے اللہ کرے وہ لوگ ہم ہوں جن کا گھر جنت کے وست میں درمیان میں جنت کے آدھی میں سبحان اللہ تو جنت کے درمیان میں جس کو گھر مل جائے لوگ پوچھ دوں گے نا میرا تصور دیکھو یہ گھر کس کا ہے یہ کوئی نبی ہے ولی ہے کون ہے محبوب فرماتے ہیں جنت کے درمیان میں گھر اس کو ملے گا جو اپنا حق بھی دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں قرآن پڑھنے وَإِن جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهَ وہ اللہ پہ توقل کرتے ہیں جب ان کو کوئی کمزور آدمی مرکز تو ہی دیرہ غازی خان سے ایک غریب محلوی اٹھا اس نے کہا بھائی صلا کر لو یہ یہ نہیں دیکھتے کہ چودری میاں راجے کہیں یہ نہیں دیکھتے الیکشن کے دنوں میں سلا کریں گے یہ نہیں دیکھتے کوئی چند تکے آئیں گے تو سلا کریں گے نہیں یہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا اَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی بہن کا بھائی کا پروسی کا میں اپنے پارٹنر کا داماد کا میں اپنی خالہ کا پھوپی کا میں اپنے مامو کا اپنے اللہ اکبر میں اپنے تمام بزرگوں کا وہ سارا جو ہے وہ معاملات ماف کروں مجھے میرا مالک ماف کر دے گا کون ماف کرے گا اُتھے تول دے وچ چونگ چونگ تلسی چونگ کہتے ہیں تھوڑا 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 ہی سبق لے لو یار صبح کا ٹیم ہے کب واز ہوتی ہے واز کرنے والا واز نہیں کر سکتا سہری کھا کر سننے والا سن نہیں سکتا لیکن کچھ رمضان پیکٹ تو دینا پڑتا ہے ہر نماز کے ٹیم میں میں شاعت واز کر رہا ہوں وَالْوَذْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُ ایک مزان ترازو ایسا اسلامی کانٹا ایسا اسلامی مزان ایسا ترازو ترکڑی لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے ساری نیکی ہیں اس میں رکھ دی جائیں گی سارے گناہ ادھر فَمَنْ سَقُلَدْ مَوَادِينُهُوْ کوئی اپنے آپ خوار ہو سی کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت ایک بھیڑ بھریا بزار ہو سی جڑا سا اُتھے تول دیوچ گھٹ پوسی کلیم ہر کوئی وہ سویلے دیونے دار ہو سی مالک فرمائے گا اگر اس کے پاس نیکییں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اس کے سر پہ رکھ دو اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اللہ اللہ آدمی کے بارہ میں مدنی کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لو صحابہ کہتے ہیں ہم نے لیندین کیا وہ ہمارے سے ہمارے سے اتنی زیادہ بہتر نہیں تھا ہم اس کے پڑوسی بنے وہ زیادہ بڑا میزبان نہیں تھا وہ اتنی بڑا مہمان نواد نہیں تھا اتنی زیادہ پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے سوچا یار اس کے اندر خوبی کیا ہے آخر اس سے کہا بھائی آپ کو جو جنت کی خوشخبری ملی ہے جس نے جنتی جوان دیکھنا ہو تو اس شواب کو اس جوان کو اس آدمی کو اس انسان کو اس میرے یار کو دیندار کو دین کی بہار کو جنت کے حق دار کو اس کو دیکھ لو کوئی خوبی تو بتا حدیث میں آتا ہے وہ کہتا ہے میرے اندر خوبی یہ ہے میں نیند سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں رمضان میں اپنی خوبی بناوی اس سے پہلے پہلے اگر تم لہتے ہو نا بدلہ لیں گے تو اللہ بھی تمہارے سے بدلہ لے گا تم کہتے ہو نا انتقام لیں گے نہیں پہلے معافی کرو پھر تمہاری تلافی ہو جائے گی یا تلافی کرو تمہاری معافی ہو جائے گی نہ کیا تو جس کے ساتھ جنازے ایک ہوں اہل حدیثوں اہل سنت والوں مواحدین میں پدہشی اہل حدیث ہوں اللہ کے فضل سے ایک عظیم میرے دادا جان مکہ شریف میں پیدل حاج کرنے گئے اور میری پدہش سے پچاس سال پہلے وہ اہل حدیث تھے ادھر جا کر مکہ میں پہنچے ترجمہ قرآن دیکھا تو اہل حدیث بن گئے جب ادھر آئے تو اب ہمارے گھر میں توحید تو گھٹی میں ہے پدہش میں ہے اور اتباع رسول تو بار بار سنائی جاتی ہے میں دیکھتا ہوں اہل حدیثوں کے گھر میں ابلیس ایسے داخل ہو آئے چور دروازے سے وہ کیا ہے کہ بہن بھائیوں کو لڑا دیا حسد کرا دیا مولویوں کو دھڑے بندی میں تقسیم کر دیا کیا کر دیا عمل ہے کچھ کوئی نہ دو گنجے نا خیر پر اوہ اتنی پلے کچھ کوئی نہیں نمازہ پڑھ دے کوئی نہیں یقین کرو نیکیاں ہیں کوئی نہ اسادے جی دھڑے بند گئے نہیں حسن کبران وطف حسن کبران میرا عنوان ہے آپ لکھیں یہ جو چپڑی والے موبیل ہیں نا پھٹی والے کیا بولتے ہو کھچ موبیل جو ان کے اوپر آپ لکھو کاری عبد الرحیم کلیم کیا لکھنا ہے پھر عنوان لکھو جس کے ساتھ جنازے ایک ہوں تنازے اچھے نہیں لگ دے میرے بھائی اماری ازدانی صاحب ایک مولوی مجھے کہنے کا آپ زلے کے امیر ہیں کچھ ہماری پالیسی کا خیال کیا کریں میں نے کہا کیا کہتے ہیں آپ ان کی شادی میں گئے ادھر ان کے جلسے میں چلے گئے میں نے کہا مولوی صاحب آپ کسی مولوی سے بڑے سے لکھواؤ جو دارالافتاب بڑا کبارالعلماہ ہو نا ان سے لکھوا دو کہ جن کے جنازے میں جانا جہد نہیں ان کی خوشی میں جانا بھی تم جنازے میں چلے جاتے ہو میں خوشی میں چلے جاتا ہوں فرق میرا یہ ہے کہ تم لوگوں کے اس انتظار میں ہوتے ہیں جب کوئی مرے تو منافقت کیوں کرتے ہو پہلی سب میں کڑے ہوتے ہو زندوں کو ملنے میں کیا ہوتا ہے دو بھائی آپس میں ملے دونوں کے ملنے سے دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں سچے دل سے ملیں آج میں ملانے کے لئے آیا ہوں رحمت دو عالم فرماتے ہیں رشتہ داری کو جوڑو گے اللہ تمہیں جوڑ دے گا مسلم شریف کی حدیث ہے رشتہ داری کو توڑو گے تو اللہ تمہیں توڑ دے گا رمضان تقوی سکھا رہا ہے وَتَّقُ اللَّهُ سیکھ لو جن کے ساتھ جنازے کو ان کے ساتھ تنازے رکھنا جھوٹ ہے کیا ہے تنازے نہیں رکھنے آج سب دل میں وعدہ کرو کہ ہم اللہ کے بندوں کو ماف کرتے ہیں بندوں کا رب ہمیں ماف کر دے اچھا ماف کرنے کے تین طریقے ہیں وہ قرآن بتا رہا ہے پھر بات ختم کرتے ہیں تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے وَالَّذِينَ سَبَرُ بُتِغَا عَوَجِهِ رَبِّهِمْ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تھانے کچھےری چودری میاں راجے کسی اللہ اکبر کسی کے پاس نہیں جاتے کہاں جاتے ہیں مالک کی بارگاہ میں وضو کر کے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ ان کے راستے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں جتنی مشکلات ہیں دو نفل ان کا حل ہے جاؤ سچے دل سے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہونا ایک میرا اللہ گواہ ہے مرکز تو ہی چھوٹی سی جگہ تھی رات کو مجھے نید نہیں آتی تھی کہ میرے پاس مدرسہ کیوں نہیں مسجد کیوں نہیں مجھے استاجی کہتے تھے کہ آپ مالک کی بارگاہ میں کبھی دعا کریں گے تو ضرور اللہ تعالی آسانی کریں گا مولوی کا جسرا آپ کا شوق ہے نا میری دکانوں مکانوں مولوی کا شوق ہوتا ہے میرا ممبر اپنا ہو مسلح اپنا ہو کوئی میرے اوپر چدرہ ہٹ نہ کرے اب میں بولتا تھا میں والدین کا اکل ہوتا ہوں اگر مسجد مدرسہ میرے پاس نہ ہوا تو مولویوں کی بات تو لادر آدمی ویسے نہیں مانتا تو مسجد کا صدر تو ویسے مجھے میری جان کو رہے گا میں خود صدر بنوں سبحان اللہ میں رات کو اٹھ کر آیا میں نے کہا اللہ تو اگر سچا ہے میرے بات تو صحیح نہیں تھی اللہ میرے دل میں اگر سچ ہے تو یہ جو مکان کھڑے ہوئے ہیں نا یہ سارے مرکز توید کو مل جائیں سبحان اللہ آج جا کر دیکھے پورے ایکڑ میں مرکز توید ہے وجہ کیا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سا گھڑییں بناتا ہے ایسی آپ روئیں درہا اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر آیا کریں سہری کے وقت میں پہلی رات کو قیام کرنا ٹھیک ہے آخری رات کو قیام کرنا افضل ہے کیا ہے ابھی راتیں آ رہی ہیں نا کچھ پہلی رات میں پڑھیں کچھ ایک حافظ پہلی رات میں سپارہ سنائے دوسرا حافظ جو جو بچے آپ کے گھر میں نا دو سپارے ایک سپارے آدھا سپارے پانچ سپارے دس سپاروں کے حافظ ہیں تو ان کی جو آپ نے جیب خرچی دیا نا وہ حلال کریں ان کو مسلح پہ گھر میں کھڑا کریں گھر میں جب قرآن رمضان میں سنائیں گے بہنیں پیچھے قرآن کھول کر سنے گی ماں سنے گی بچہ سدیس بنے گا بچہ کون بنے گا یار شرائم بنے گا بچہ قاری عبدالباسد منشاوی بنے گا عبدالباسد عبدالسمد مصری بنے گا اگر تم قرآن ہی نہیں سنوگے سوئے رہوگے تو تمہارے بچے کو قرآن بھول جائے گا جن لوگوں نے رات کے قیام کو چھوڑا ان کی پوری جماعت میں حافظ قرآن نظر نہیں آتا جو تراوی کے مخالف ہیں کیام اللیل کے مخالف ہیں وہ قرآن سے ہاتھ دو بیٹے ہیں ان کے پاس قرآن ہے نہیں ڈوڑے سے ڈوڑا یاد کرو میرا پیغام اَلَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَمْ وَقِيَامًا رات کو اُٹھے رمضان تیزی سے جارہ ایہ مَمَّا دُودَاد وَلْئے سَجَنْ مِلْسِی نَا مِلْسِیْهِ وِي چھوڑا سَالْدَا ایسا مہینہیں پڑھے نفل سواب مِلْلِ فَرْزَانْدَا پڑھے نفل سواب مِلْلِ فَرْزَانْدَا اِلَاجِ نَا لِي مَرْزَانْدَا آؤں پُخْتا کر لو اپنا ایمان اے پیارا پیارا مَاہِ رَمْزَان دیاں کیا بات آنے اینجا برکت والیاں راتان اوہ یار جتنے میرے بھائی محبہ سے سن رہے ہیں حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر فجر کی نمازوں کے بعد خاص کر رہے ہیں ایل عدیس سبحان اللہ یہ بیٹھ جائیں لیکن یہ مسجد واقعی یہ مرکز کا نام کیا ہے جی مرکز کا نام مدنی ایل عدیس یہ مدنی لوگ بیٹھے ہیں دیکھیں ذرا ایک بھی جانے کے لئے تیار نہیں وجہ کیا ہے یہ اللہ کے قرآن کی محبت ہے حالانکہ فول بٹا فول ٹینکی کر کے بیٹھے ہیں کیوں بھائی میرا ایک دوست تھا وہ کہتا تھا لسی بھی لے آؤ مکھن بھی لے آؤ کھانا بھی وہ ڈونگا خالی کرتا تھا کہتا ہے سننا دے سبحان اللہ پھر جب نماز کی باری آتی کہتا ہے کہتا ہے کہ ہر سب دو تین ایتے پڑھنی ہے زیادہ نہیں پڑھنا اللہ آپ کمال کے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ میں اکیلہ رہ جاتا مولوی آنکھ کے بند کر کے بیان کرتا ہے نا جب آنکھ کلتا ہے تو کہتے ہیں یار تو اکیلہ بیٹھ رہے ہیں ورنہ میں اس واسدے بیٹھا جو میں تیری آواز نکل دی رہا ہے میرا کٹا ہی رات باں باں کر دا مر گیا ہے میں کہا تو بھی مرد نہ جاوے ہیں کوئی یقین کرو تسی سارے مبارک لوگو تسی بیٹھے ہو قرآن دے پیارج تو میں تو انہوں پیکج دے رہی ہیں بات ختم ہو رہی ہے پورے پاکستان دا قرضہ اللہ کرے اتر جائے اچھی آمین اکھو اللہ ساڑے وطن دی خیر فرما وطن پاکستان دے محافظین دی خیر فرما شیری کھا کے رمضان دے اندر اللہ دی نماز پڑھ کے فجر نال سارے مسلمان اگر ایک دفعہ دعا کرن نیت صحیح کرن اللہ سیعت بھی ٹھیک کرے گا اللہ ساڑے پاکستان دا قرضہ اتر جائے اللہ جتنے مسلمان انہوں وطن دعا کرنے اللہم اکفینا بحلالی کا صبح کیری دعا کرنے ایک قرض وطن دعا سونے فرما دفعہ دعا پڑھن نال اتر سگ دائے بندہ کیری دعا پڑھ دائے اللہم اکفینا بحلالی کا انحرامک واغننا بفضلی کا عمل سواک پہلے نیت ٹھیک کرو جو تسیہ سلہ رحمی کرو گے تو قرضے اتر جانگے سلہ رحمی کرو گے سیعت اج برکت آئے گی مال اج برکت آئے گی بری موت تو بج جاؤ گے اللہ کی میں کرنے فرمایا مسالان ویکھو جنت شہزاد ویکھو کی میں ویکھنے سبحان اللہ اللہ فرما دائے انہ فتحنا لک فتح مبین لوگوں غربت وے لے مارے بندے تاپنے اللہ حکر زورا وار نو معاف کر دین دینے حق کے یہ بندے ہیں کہ بندہ زورا وار روے مارے انہوں معاف کر دینے کیوں ہے بھائی اصل دلے رہیے ہیں آخری میری اپیل میری سارے بہن بھائی آگے درخواست عید تو پہلے پہلے کرنے والے کم کہ جس بندے نے عجز و فخری جنہیں آج ہی اپنا لئی آج ہی دا طریقہ کیے وَلَا تُسَعْرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ بندیاں تُو بے رخی نہ کرو سچ لیا کرو سچ نال تکو چیڑ ہی اُلٹا بدھیں دا تریڑ ہی پانی گلیں دا رہڑ ہی اُچھے ٹی بے ویرانوے مہ مہ کریں جے رہ گئیوں کو جوی نہ پوری کر گئیوں جے در گئیوں تا تر گئیوں خیال کریں خیال کریں اللہ اکبر شر کی تو تڈر تھی سی نازل کا حر تھی سی مولویو چودریو میاں راجے ہو نمازی ہو جتنے مسلمان ہو میرا پیغام لے جاؤ آن کو ایک ریٹائر کسان دا بیٹا مرکز تو ہی دیرا غازی خان تو آیا ہے انہیں آنکھ ایک واز کی تا ہے جٹکا جیان واز آئی تو وازے کر دا ہی شر کی تو تا در تھی سی شر کی تو تا در تھی سی نازل کا حر تھی سی وطا کل آدمانا ایک عالم دین لکھا اللہ دے غزب تو ڈر جاؤ کی تو تو میں انہوں دا مانا تا تیرے اللہ حق پر تیری زبان جارت کر رہا شر کی تو تا در تھی سی نازل کا حر تھی سی خیال کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ میرا دل کر دا ہے ساری جنگی ایک واز سنائی جاوہاں کیونے بندے ہم آف کرنا ہے ادھروں حکومت مل گئی ہے ادھروں فوجاں گئی ہے ادھروں اللہ تعالیٰ دے فضل نال صحابی اعلان کر دا ہے آل یوم یوم الملحاما آج سادھی فتح دا سادھی حکومت آئیے اسینہ دی چمڑی دھوڑاں گے اسی بوٹی بوٹی کر دے ہم آنگے کی کہے نبی ہے اوہ دشاو یاسینہ ادھر کندے آج آپنے بلال بائی دا بدلہ لہم آنگے بی بی سمیہ دا بدلہ لہم آنگے ستر کاریاں دے بدلے لہم آنگے اہدوالیاں دے بدلے لہم آنگے بدر والیاں دے بدلے لہم آنگے سارے نبی دا یار جذبات نال اعلان کر رہے آئے سونا فرمان دا ہے میرے یار نو بلاؤ دیندار نو بلاؤ انوا کو مناتی اعلان پیغام اے نہ دے وے سونیاں کیرا پیغام دنے فرمایا ہاں انوا کو اعلان تبدیل کر کے اے اعلان کر دے وے آل یوم یوم المرحاما مانیاں نو معاف کرنا اے بڑی بہادری ہے کمزور نو معاف کرنا اللہ یہ دے کل انتقام دا لے سکے کہندہ میرا سبھے رہے اے کوئی سبھے نہیں سبھے رہے کے کہ حکومت بھی مل جاوے پھر سونا اعلان کر دے وے لا پیغام لے جاؤں انشاءاللہ دو تو تین منٹ دے اندر وعد ختم ہو رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں لا تصریبا علیکم اليوم اِذَحَبُوا وَأَنْتُمُ تُلَقَا جاؤ لوگو میں محمد کریم دا اعلان پیغام دے دو میرے دشمن دے گھر بھی کوئی چلا جاوے تو میری طرف ہوں دے کوئی انتقام تو بدلہ نہیں میں انہوں معاف کیتا ہے کی کیتا ہے محبت کیوں جس نے دھریا بہائے تنپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے زخموں سے چور خون میں لطپت جس میں پیغمبر یاد آتا ہے تیف والوں نے رسول اللہ پر اس قدر پتھر برسائیں لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے پیارے حد نخلا میں جا پہنچی بحال خستہ و غمگی وہاں چشمے پہ جا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی بچشمے تر رسول اللہ نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی دعا مانگی دعا مانگی دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے انہیں نورِ ہدایت دے انہیں نورِ بصیرت الہی راہم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا ان پتر والی اچھا بھائی برکت کدھوں آئے گی جدو اسی دار گزر کرانگی کی کرانگی والا من صابرہ و غفرہ کی میں دار گزر کرنا ہے بے کیا جے دار گزر کراندہ طریقہ آسانے مصر دا بادشاہ بندہ بن جاوے ہووے بھی جوان ہووے کون وہ دروں آ جاوے چٹے چٹے والاں لے چھوٹے چھوٹے بالاں لے جہرے لڑ دننا انہاں دے گندم ختم ہوندی ہے انہاں نو آٹے دی لینج کھڑا ہوندہ پہندے یہ پرانی گلے نوی نہیں لوگ دادن مردے برکت دیندن وہ زندیاں دے گھروں آٹا ختم ہوندہ ہے جدو لڑ پو ہوگے یا کوپاک دے بیٹے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام دے پوتے سیدنا ابراہیم دے پر پوتے کریم ابنالکریم ابنالکریم بھائینا لڑ پین تنہاں دا آٹا ختم ہوگے جو میں تو آٹا ختم ہوئے مولویاں دے لڑائی سیازدانہ دے لڑائی حق حکمرانہ دے لڑائی اسمبلیچ لڑائی مسجدچ لڑائی بزارچ لڑائی برادریچ لڑائی خوشی تے لڑائی غمی تے لڑائی مرگ تے لڑائی ہر جگہ ساڑی لڑائی ہووے پھر برکت خاک ہووے برکت اس وقت آئے گی جو ساڑی اللہ تھے توکل ہووے میرا پیغام سنو دار دارتے دے 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 سابنوں ساب کچھ دے وانا اللہ کونے اللہ تو دیندہ اللہ ہے تُسی کھے کھاندے ہو تھانے تھے تُسی جاندے ہو نواب بان سرداراں کول دیندہ اللہ ہے کتنی سال ہو گئے تُسی فائلہ چوک کے روزانہ تاریخہ نو کیوں جاندے ہو اندہ مقصد توقل تو آٹی کوئے نہیں آج توقل رمضان پیدا کر لوو اپنے دل لج یہ سوچ لوو ساب کو دیندہ اللہ کونے کوئی لٹ گیا ہے کوئی کٹ گیا ہے کوئی میرے کول چین کے لے گیا ہے میں نو دیونا اللہ کونے جدو سب نو سب کو دین اللہ اللہ ہے تو میں نو اترس اللہ ہونا چاہی دے میں اللہ دینا تے سب نو ماف کراں اللہ میرے میں نو اتنا دےوے گا کہ میری گودش نہیں سما سکے گا کیوئے بیٹھا ہے بادشاہ مصردہ بادشاہ آخری میری اپیل سنو میرے تصور جائے ادھوں بیٹھنے آئین خالی تھیلے لے کے ادھوں یہ کہہ رہے ہیں رب قد ایتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحادیث فاتر السماوات والارض خلاصار دیکھنا کہندہ بٹھے تیرا بے شمار ایسان الہاں میں نو ہورتاں کجھ نہیں سجدہ جس ڈیوے نو ڈیوے نو اللہ آپ جگہ وے وہ تاں کہیں تو نہیں بجھدہ با میں سید سارے رال کے ایک ڈیوے نو کوئے میں چھوٹن با میں کمیزاں کچھ لمن پر او نہیں بجھدہ یاد کر کے جاؤ کہنا کوئی کوئی پچھے راتی یار او مرکز تو ہی دیرہ غازی خانتو طالب علمائی آئی تُو نے واض کی کے دئی آکھو جٹکا جیاں ایک پینڈو جیاں بند آئی تی اللہ حکبر اٹھر کسان دا پتو رہی وہ اپنے واض نو ترے مصر دے اندر ختم کردائی تیرہ بے شمار حسان الہا مینو ہورتا کچھ نہیں سجدہ جس دیوے نو دیوے نو اللہ آپ جگا وے وہ تا کہیں تُو نئی وی بجدہ اچھا ویٹ کیا جے سید سارے انہوں ختم کر دے رہے بجھان دے رہے پر اللہ پاک نے ایمہ روشن کی تا بابا میری طرح بکے ایمہ روشن کر دی تا کہ وہ بادشاہ بنیا بیٹھے چھوٹے چھوٹے بالان اللہ اللہ خواب خیال لے باب آگے اللہ کرے ساڑھے باب یا دے خیال چنگے ہو جامن اچھی آمیرہ کیا کرو رمضان ساری دنیا دے جتے تک آواز پہنچ دیئے میرے ناظرین سامین اپیلے چھوٹے والان آلے سفید والان چھوٹے بالان جرے باب بین اپنی دعا کسی نہیں دس سک دے میں دس دن دن ان آواز دعا کرو اللہ ساڑھے سفید والان آلے باب یا دے دو دردن جرے دل لچ رکھی بیٹھن جن دی وجہ تو شوگر اٹھائی بیٹھن جن دی وجہ تو دل دے مریض ہوئے بیٹھن جن دی وجہ تو بلڈ لو ہائی ہو گیا ہے جن دی وجہ تو رات ساریاں جاگ جاگ کرلا کرلا کے گزران دے دل دا روگے یا دن ساڑھے بیٹے بیٹیاں دے رشتے ناتے فیملی مشکلات اللہ حسان کردے رمضان جا تسی سارے مل کے دعا کروگے اللہ دعا رد نہیں کردہ تسی دعا کرنی اللہ ساڑھے باب بزرگ سفید والا آلے فرد بھی پورے کرا دے کرد بھی پورے کرا دے وعدہ کرو سارے اللہ ساڑھے باب دے جرے چٹے والا لیا میری بھین جرے سفید والا لے میرے بزرگ بھائی جرے میرے کلاس دعا کرو اللہ باب دے اندر دا درد دے فرد بھی پورے کرا دے کرد بھی آمین اللہ باب آخری عشر رات نو اٹھوٹ کے دعا کرنی ساڑھے باب یا اللہ میں تو اٹھے سیمیٹیو ٹھٹی لاکے جا رہے ہیں کسی دیت اللہ سن لے گا باب یا واسطے خلاسی ہو جائے گی تو اٹھے واسطے اللہ رحمت کرے گا جرہ دوسرے واسطے دعا کردائے اندھے حق اللہ پہلے قبول کردائے پھر کی ہند اے یوسف پاک نو چٹے والا تے ترسایا تو چھوڑ اعلان فرمایا لے تسریب علیکم اليوم یاغفر اللہ لکم وہو ارحم الرحم کہندہ کی بیٹے جاؤ میرے بابیوں او میرے ویرو تو سجو کیتا سو کیتا میں یوسف نے حکومت دے ہون دیا ڈاڈا ہون دیا خوج دے ہون دیا تھانے دے ہون دیا کچھری دے ہون دیا اللہ ہون دیا میں اپنے سارے زوراوار ہون دیا تو سوکم زورا اس وقت ماف کیتا میری حکومت جو باب بینو لے آؤ تو انو حکومت دندہ نال وزارت دندہ اللہ تعالی اس طرح دا بنا دے خصوصی دعا کرنی ہے بھائی موسیقی موسیقی